اور پھر شیطان جو ہے وہ دونوں کے پاس آیا اور ان کو کہا وَقَاسَ مَا هُمَا وہ آیا اور دونوں سے قسمیں کھائیں اِنِّي لَكُمَ لَا مِنَ النَّاسُ حِينَ میں تم دونوں کے لئے بہتر چاہ رہا ہوں صحیح بات ہے مجھے پتہ آپ لوگوں کیسا لگ رہے میری بات مانو میں بتا رہا ہوں یہ سب سے بہتر ہے آپ دونوں کے لئے وہ آپ سے قسمیں کھائے گا اور آپ کو ایسا لگے گا کہ بھائی یہ آپ کی اپنی ہی فیلنگز ہیں سبحان اللہ کیا الفاظ ہے مَا أَعْجَبَ هَذَا الْكَلَامِ دَلَّا هُمَا بِغْرُورِ دَلَّا يُدَلِّ تَدْلِيَ عربی میں کہتے ہیں کسی بالٹی کو نیچے کرنا دلون دلون کہتے ہیں بالٹی کو یعنی جب آپ کوئے میں بالٹی کو آہستہ آہستہ نیچے چھوڑ رہے ہوتے ہیں اور دلون اس بالٹی کو بھی کہتے ہیں یعنی جس میں لائک اس کے اندر کچھ گاج رہے ہیں اور آپ اس کو کھینچ رہے ہو کسی جانور کو پکڑنے کے لیے اور جیسی جانور قریب آتا ہے اس کو تھوڑا سا پیچھے کھینچ لیتے ہیں اور ٹھیک این موقع پر آپ اس کو دبوچ لیتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ یہ آرام سے ہوا یا جلدی سے ہوا جب آپ پانی سے بالٹی نکال رہے ہوتے ہیں یا کیا آرام سے ہو رہا ہوتے ہیں یا جلدی جلدی ہو رہا ہوتے ہیں شیطان نے ان کو آرام آرام سے دھوکے میں ڈالا یہ ایک وسوسہ نہیں تھا وہ آیا دوسری دفعہ آیا تیسری دفعہ آیا اس نے کہا آرام آرام سے میں ان کو درخت کے قریب لے کے جاؤں گا چاہے مجھے ایک ایک قدم ہی ان کو کیوں نہ چلوانا پڑے میں آرام سے اپنا کام کروں گا ان کے ساتھ سارا وقت اسی لیے تو ہے میرے پاس تو قیامت تک وقت ہے تو اس وجہ سے میرے پیارے بھائیو شیطان صرف ایک دفعہ آپ کے پاس آپ کے سکول کالیج وغیرہ میں نہیں آئے گا کیوں اے دیکھو ذرا لڑکی کو صرف ایک دفعہ دیکھو یار کھوئی نہیں دیکھ رہا یہ کونسا مسجد ہے اوہ یار یہ بائیو کی کلاس ہے یہ آپ کی یہاں پر لیب پارٹنر ہے اوہ کوئی ایشو نہیں ہے دیکھو تو سی اور آپ کو کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں شیطان اور وہ کہے گا یار میں تمہارا دوست ہوں یار وہ یار یہ حرام نہیں ہے تم اس کو دعویٰ دے سکتے ہو اور آپ سوچیں ہاں دعویٰ دین اور دنیا یہ زبردست خیال ہے وہ آئے گا پھر آئے گا آپ ایک دفعہ کہیں آعوذ باللہ من شیطان الرجیم اور وہاں سے وہ فوراں بھاگے گا بھاگتا ہے وہ اپنے جو جلنے کے داغ شاک ہیں اس کو صاف کرتا ہے اور وہ پھر سے واپس آ جاتا ہے اور وہ کہے گا یار کیوں جلا رہے ہو یار تم مجھے تم جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو ہم بعد میں کٹھے دونوں جلیں گے ٹھیک ہے یہ ہے اس کی لائن